انجنین محمد علی مرزا نے اس سے پہلے بھی ایک بیان کیا تھا مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسنات اور من کرتا حدیث کے فتنے کا تحقیق جائزہ اور حالی میں ایک بیان کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمہ کے حوالے سے پرانے بیان بھی اور اس بیان میں بھی انجنین محمد علی مرزا نے کچھ خیانتیں اور کچھ غلط بیانییں کی ہیں بالخصوص ضعیف حدیث کے حوالے سے جو امام مسلم رحمت اللہ کا نکتہ نظر پیش کیا ہے وہ بالکل سرے سے الٹ کر کے پیش کیا ہے جو امام مسلم رحمت اللہ نے کہنا چاہتے ہیں اس کو الٹ کر کے مرزا نے پیش کر کے ضعیف احادیث پر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے پرانے بیانوں بھی ضعیف احادیث کی دشمنی میں اور انکار حدیث ہی کا ایک پہلو بیان کرتے ہوئے مرزا نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ضعیف احادیث کو اپنے عقائد کا ممبا بنا لیا ہے جس کی وجہ سے منکرین حدیث پیدا ہو گئے ہیں منکرین حدیث کہتا ہے پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے ضعیف احادیث کو اپنے عقائد کا ممبا بنا لیا ہے اور ان ضعیف احادیث نے تو امت کا بیڑا گھر کر دیا ہے یعنی منکرین حدیث کے انکار حدیث کی وجہ ضعیف احادیث کو مرزا نے پیش کیا ہے حالانکہ یہ بات بالکل سو فیصے سیرے سے غلط ہے منکرین حدیث اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ انہوں نے ضعیف احادیث سے اصدرال کر کے تو انکار حدیث کیا ہے جتنے منکرین حدیث ہیں آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں ان تمام نے انکار حدیث کرنے میں بخاری مسلم سے اصدرال کیا ہے ڈاکٹر شبیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں مسٹر پرویز کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں وہ سارے کے سارے منکرین حدیث بخاری مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں لہذا مرزا کا یہ کہنا کہ منکری نے حدیث ضعیفہ حدیث کی وجہ سے پیدا ہو یہ بلکل بات حقیقت کے مطابق نہیں بلکل سوفی سے جھوٹ ہے اور پھر امام مسلم رحمت اللہ کا نکتہ نظر پیش کرتے ہوئے حدیث نمبر 92 92 نمبر حدیث کہتا ہے جو امام مسلم رحمت اللہ نے ایک عبارت لکھی ہے اس میں امام مسلم رحمت اللہ کا نکتہ نظر پیش کرتے ہوئے بلکل غلط پیان نہیں کی ہے مرزا صاحب کہتے ہیں جی امام مسلم نے لکھا ہے کہ احادیث جو لی جاتی ہیں وہ تین ہی طرح کے موضوعات کے حوالے سے احادیث لی جاتی ہیں یا تو حلال و حرام کے بارے میں یا امر و نہیں کے بارے میں یا پھر ترغیب و ترہیب کے بارے میں تو ان تمام عنوانات کے تحت جو بھی حدیث لی جائے گی صحیح حدیث لی جائے گی ضعیف حدیث جو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ امت کے ساتھ دھوکھا کرتا ہے اور ایسا عالم جو ضعیف حدیث بیان کرتا ہے وہ عالم ہونے کے باوجود جاہل کہلانے کا حق دار ہے جو ضعیف حدیث پیش کرتا ہے یا ضعیف حدیث کو بیان کرتا ہے حالانکہ وہ مسلم رحمت اللہ کے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے دو میند کے لیے مرزا کے بیان کردہ مطلب کے مطابق اگر مان لیا جائے کہ جو عالم جو محدث حدیث ضعیف بیان کرتا ہے یا ضعیف حدیث سے اسلال کرتا ہے ضعیف حدیث کو روایت کرتا ہے وہ عالم ہونے کے باوجود جاہل کہلانے کا حق دار ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ فتوہ کس کس پہ صادق آتا ہے کون بچتا ہے اس فتوے سے اس فتوے سے نہ امام بخاری بائیتے ہیں نہ خود امام مسلم بائیتے ہیں نہ امام احمد بن عبی شہبہ بائیتے ہیں نہ امام ترمزی نہ امام ابودود نہ امام نسائی کوئی امام بھی نہیں بچتا دنیا میں کون سیاسی کتاب ہے جس میں ضعیف حدیث موجود نہ ہو بخاری مسلم سے لے کر نیچے تک جتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آپ دعویٰ کر سکے کہ جس میں ضعیف حدیث نہیں ہے ساری کے ساری ٹوٹلی کل احادیث صحیح ہیں درجنوں احادیث کتب احادیث میں ضعیف موجود ہیں صحیح بخاری میں کئی احادیث ضعیف ہیں صحیح مسلم شریف میں ضعیف احادیث موجود ہیں تو کیا یہ جو سارے آئمہ محدثین ہیں یہ عالم کہلانے کے بجائے نعوذ باللہ جاہل کہلانے کا اقدار ہے تو یہ بات ہی بالکل سرے سے غلط ہے امام مسلم رحمت اللہ ایسا ہرگیز نہیں کہنا چاہتے پھر یہ کہتا جی امام مسلم کے بیان سے جتنے مفتی آزم ہیں یہ سارے مفتی آزم جو امام مسلم کے فتحے کے مطابق جاہل ہیں تو مفتی آزم پاکستان جو ان کی بات تو بات میں کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے امام مسلم رحمت اللہ کے دور میں جو مفتی آزم تھے ان کے حوالے سے امام مسلم کے دور میں کون سا مفتی آزم ہو سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ امام احمد بن رحمت اللہ محدثین کے ہاں اب ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کیا ان کی کتابوں میں ضعیفہ حدیث موجود نہیں ہے میں درجنوں روایات سے صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب صحیح بخاری سے دوزار سات سو پچاس نمبر حدیثیں اوپر امام بخاری رحمت اللہ نے تعلیقاً ایک حدیث بیان کی ہے ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدا بدین قبل الوسیعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعہ سے پہلے کرزہ دا کرنے کو حکم دیا یعنی میت فوت ہو جائے اس نے کرزہ بھی دینا تھا وسیعہ بھی کی تھی تو اس کی وسیعہ کو جاری کرنے سے پہلے کرزہ دیا جائے نبی کریم علیہ السلام اسلام نے فیصل افنا یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے بیان کی تعلیقاً سہی بخاری میں اس کی سند جامع ترمزی بہ موجود ہے اور مست احمد ابن حنبل بہ موجود ہے اور دونوں جگہ پہ حارس ال آور راوی موجود ہے اور محدثین کے ہاں حارس ال آور زعیف راوی ہے اور یہ محدثین کے ہاں حدیث زعیف ہے تو اب اس زعیف حدیث کو بیان کر کے امام بخاری رحمت اللہ نے اس دلال بھی کیا تو کیا امام بخاری عالم مرزا کے بیان کے مطابق امام مسلم کہتے ہیں جو حدیث ہے جو عالم جو محدث ہے عالم ہو کے ضعیف حدیث بیان کرے وہ جاہل کہلانے کا قدر تو کیا یہ بات امام بخاری کے بارے میں مرزا کہہ کے دکھائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ مطلب ہی نہیں امام مسلم رحمت اللہ کے کہنے کا پھر اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ کی کتنی کتاب ہے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ کی عدب المفرد مرزا کے اپنے بیان کے مطابق اس میں بیس پرسن روایات ضعیف ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے بیس پرسنٹ حدیث اس میں ضعیف بیان کی ہیں تو کیا امام بخاری جو ہیں وہ پھر امام مسلم کے مطابق نعوذ باللہ یہ کہلانے کے حق دار ہوں گے عزب اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ کی دوسری کتاب ہے جس طرح برل والدین ہے یہ کتاب دیکھ اس میں ضعیف حدیث موجود ہے یہ ہے خلق و افعالی لعباد اس میں بھی ضعیف حدیث موجود ہے اس کے علاوہ امام مسلم رحمت اللہ کی جدنی کتاب ہے ان میں سے یہ کتاب اتم امیز ہے امام مسلم رحمت اللہ کے اس میں ضعیف حدیث موجود ہے اور خود صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ نے ضعیف صنو کے ساتھ اور ضعیف رابیوں سے حدیث کو بیان کی ہے یہ امام مسلم رحمت اللہ پہ اتراز ہوتا ہے جس اتراز کا جواب دیتے ہوئے امام نوی رحمت اللہ نے شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر پچیس پر اتراز کا جواب دیا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ پہ اتراز ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں ضعیف حدیث کو کیوں بیان کیا اور ضعیف راویوں سے رویتیں کیوں لئی ہیں امام ابن سلح جو کہ بہت بڑے اصول حدیث کے امام ہیں انہوں نے اس اطراز کا جواب دیا ہے ایک تو جواب یہ دیا ہے کہ امام مسلم نے جو ضعیف راویوں سے احادیث بیان کی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راوی امام مسلم رحمت اللہ کے نزیق سکھا تھے باقیوں کے نزیق ضعیف ہیں اس لئے امام مسلم نے ان کو سکھا سمجھ کے ان سے رویت لئی اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اَنْ يَكُونَ ذَلَقَ وَاقِعًا فِي الْمُطَابِعَاتِ وَشْوَاهِدْ لَا فِي الْأُصُولِ امام مسلم رحمت اللہ نے ان ضعیف راویوں سے جو رویتیں بیان کی ہیں وہ اصولاً بیان نہیں کی بلکہ مطابعات و شواہد میں بیان کی ہے یعنی اصلاً پہلے ایک اصولاً ایک حدیث لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی جو ترک اور اس کی جو سندے ہیں وہ ضعیف راویوں سے بیان کرتے ہیں تو اصولاً صحیح لے کہتے ہیں اور پھر مطابعات و شواہد میں ضعیف راویوں سے روایتیں امام مسلم رحمت اللہ لے آتے ہیں تو اگر ضعیف راویوں سے روایتیں بیان کرنے والا عالم کہلانے بجائے جاہل کہلانے کا حق دار ہے تو یہ فتوہ سب سے پہلے امام مسلم پہ آئے گا امام بخاری پہ آئے گا امام احمد بن عمبر رحمت اللہ جنہوں نے ستائیس ہزار کے قریب مستع احمد بن عمبر میں حدیث بیان کی ان پہ آئے گا کیونکہ بہت ساری حدیث انہوں نے ضعیف بیان کی ہیں تو یہ امام مسلم رحمت اللہ کے کہنے کا مطلب حرگز نہیں ہے ضعیف حدیث کے بارے میں مہا ضعیف کے بارے میں وہ بات نہیں کر رہے بلکہ امام مسلم رحمت اللہ بات کر رہے ہیں موضوع منگرد جالی اور فیبریکیٹڈ حدیث کے بارے میں اور یہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اس بات کا بالکل واضح پتہ دیتے ہیں جساں میرزہ کہتا ہے میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سنانے لگا ہوں ورڈ ٹو ورڈ کا نام لیتا ہے اور پھر ترجمہ پڑھ کے سنانے شروع کر دیتا ہے اور پتہ نہیں اس کو چلتا ہے کہ میں کون سے لفظ جو ہیں وہ امام مسلم رحمت اللہ کے بول رہا ہوں اور کون سے اپنی طرف سے لفظ درمیان میں ایڈ کر رہا ہوں امام مسلم رحمت اللہ نے جو صحیح مسلم کے مقدمہ کی روایت نمبر نائنٹی ٹو کے تیت جو عبارت لکھی ہے وہ ہرگز محض ضعیف حدیث کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ موضوع اور منگرد اور جالی حدیث کے بارے میں ہیں مثال کے طور پر میں مسلم رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ادا کانا راوی لہا لیسا بے معدل لسدک والامانہ جب راوی سچا نہ ہو امانت دار نہ ہو یعنی جھوٹا ہو حدیث بیان کرنے میں جھوٹ پولتا ہو خیانت کرتا ہو اور وہ محدث اور وہ راوی جو روایت اس روایت کو بیان کرے اور ایسے بندے کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اس راوی کو جانتا نہ ہو تو یہ محدث گناگار ہوگا جو اس نہ جاننے والے کے سامنے بغیر بتائے ایسے جھوٹے راوی کی روایت کو بیان کرتا ہے کیوں اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اکسرہہ اکازیب کیونکہ ایسے جھوٹے راوی کی اکثر روایتیں جھوٹی ہوں گی یعنی موضوع منگڑتوں گی لہٰذا ایسے جھوٹے راوی کی اور خائن راوی کی روایتیں لوگوں کے سامنے بغیر بیان کیے اس کا کذب یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے یہ تو جھوٹی اور منگڑتا حدیث کے بارے میں امام مسلم رحمت اللہ فیصلہ دے رہے ہیں اور مرزا اس کو فٹ کر رہا ہے محض ضعیف حدیث کے بارے میں جبکہ ضعیف حدیث کے بارے میں تو آئمہ محدثین میں امام احمد بن رحمبل امام سفیان سوری امام یحیب بن مئی رحمت اللہ امام بخاری امام ترمزی امام نسائی ابن ماجہ محدثین جمہور محدثین اس بات پر متفق ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں قبول کی جائے اس پر بحمد تعالیٰ میں درجلوں حوالے پیش کر سکتا ہوں امام احمد بن رحمبر احمد اللہ کے والے سے امام خطید بغدادی نے القفایہ میں لکھا امام حاکم نے اپنی کتاب مصدرک علیہ السحیہ یعنی کی جلد نمبر دو سفا پچاس پر امام عبد الرحمان بن مہدی کے والے سے لکھا بڑے بڑے آئیمہ محدثین اس بات کو بیان کیا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے ضعیف حدیث حجت ہے جہاں میں ترمزی سے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں ایک سو ننانوے نمبر حدیث ہے ون ڈبل نائن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ازنف جو بندہ ازان دے تو اسے چاہیے کہ وہی اقامت کا ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ وہی اقامت کا ہے اب یہ افریقی راوی سے روایت ہے اس میں جو راوی ہے وہ ضعیف ہے امام ترمزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ افریقی راوی ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے مطابق عمل ہے عمل اہل علم کا اسی حدیث کے مطابق ہے اگر حدیث ضعیف بیان کرنے والا عالم کی بجائے جاہل کہلانے کے حق دار ہے تو نعوذ بلہ امام بخاری پر کیا فتوہ لگے گا امام ترمزی پر کیا فتوہ لگے گا امام مسلم رحمت اللہ پر کیا فتوہ لگے گا تو یہ مطلب حرکز امام مسلم رحمت اللہ کا نہیں یہ خیانت کر کے مرزا نے امام مسلم رحمت اللہ کی عبارت سے اپنی طرف سے غلط مطلب کشید کی ہے ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ پیش کر رہتا ہوں درجل و محدثین کی آرام ایسے صرف ایک حوالہ امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب المستدرک لسحیحین کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچاس پر امام عبد الرحمان بن مہدی بہت بڑے امام محدث ہیں ان کا حوالہ بیان کی یہ لکھتے ہیں اذا روئینا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام کے بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں شددنا فی الاسانیت تو ہم اس کی سندوں میں سختی کرتے ہیں و انتقدن الرجال اور اس کے راویوں پر نقد کرتے ہیں و اذا روئینا فی فضائل الامال والثواب والعقاب والمباہات والدعوات اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل الامال میں کسی چیز کے سواب کے بارے میں اقاب کے بارے میں مباہات اور دعاوں کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں تساہلنا فی الاسانیت تو ہم اس کی سندوں میں سہولت اور آسانی سے کام لیتے ہیں اس طرح کے درجوں والے محدثین کی کتابوں میں جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ فضائل الامال میں ترغیب و ترغیب میں زہد و اخلاق میں قصص میں رقاق میں فضائل میں احادیث زعیفہ بھی قابل قبول ہے اور اس پر عمل کرنا مستحب ہے